آخری خط کے جواب میں شاید اس کے اوپر نمی پڑ گئی ہو جس کی وجہ سے اس کی دور کا رنگ فائل کے سر غلاف پر پھیل گیا ہے آج اس فائل کو بھی کھولیں گے دھوپ دکھائیں گے یہ دیکھو یہ ایک دفتی کا ٹکڑا ہے جس پر سیکڑوں رنگ ہیں بظاہر معمولی سا یہ دفتی کا ٹکڑا جس پر بہت سارے رنگ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں اپنی کہانی رکھتے آئے ہم نے جب ہوش سنبھالا تو دادا کو ایک تصویر بناتے دیکھا وہ تمام عمر اس تصویر پر کام کرتے رہے یہ تصویر کس کی ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن اس تصویر میں عجب سی کشش ہے ایک نہایت ہی خوب روح انسان جس کی آنکھیں اس قدر گہری ہیں کہ اگر خاموشی سے ان آنکھوں میں جھاکنا شروع کر دیں تو یہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اس تصویر کو پینٹ کرنے کے عمل میں دادا اپنا برش اسی دفتی پر سکھایا کرتے تھے ہمارے گھر میں بہت سارے آنگن ہیں جس میں توت والے آنگن کے برامدے کے دونوں جانبے کے کمرہ بنا ہے جس کے ایک کمرے میں دادا کی مسحری رہتی تھی اس مسحری کے بازو میں دیوار میں ایک علماری بنی ہوئی تھی جس پر ایک مخصوص زاویے پر یہ تصویر رکھی رہتی تھی دادا اسے گھنٹوں ایک آنکھ بند کر کے بہت غور سے دیکھتے رہتے تھے اور پھر برش سے اس پر کسی ایک رنگ کا سٹروک لگا دیتے اور پھر اسے دیکھنا شروع کر دیتے کبھی کبھی پورے پورے دن میں اس تصویر پر صرف رنگ کا ایک ہی سٹروک لگتا اور دن بھر گھوم کر دادا اس کا بغور معاینہ کرتے رہتے تھے معاینے کے دوران دادا کے ہونٹ ایک مخصوص طرح سے گول ہو جایا کرتے تھے کبھی وہ تصویر کمرے میں رہتی مگر سردیوں کے موسم میں جب دادا کا ایک پلنگ توت والے آنگن میں لگایا جاتا تو ایک میز پر اس تصویر کو الگ سے رکھ دیا جاتا تھا اور دادا اسے دیکھتے رہتے تھے بچپن میں ہم کو یہ تو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ صرف ایک نکتہ لگا دینے سے تصویر میں ایسی کیا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے دن دن بھر دیکھا جائے لیکن نکتہ نکتہ کر کے ہی دادا نے وہ تصویر بنائی تھی اب ہم کو اس مصرے کا معنی سمجھ میں آیا تمسال پہ نکتے لگا کیے تصویر بدلتی چلی گئی ہم نے اببہ کی زبان سے سنا تھا کہ جب یہ تصویر مکمل ہو گئی تو دادا نے ان سے کہا تھا کہ اب میرا کام پورا ہو چکا ہے اسی سال کچھ ماہ علیل رہنے کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا تم جانتی ہو دادا جب تک زندہ رہے ہم لوگوں نے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اببہ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہم بھائی بہنوں کو لگتا ہی نہیں تھا کہ اپنی کسی فرمائش کے لیے اببہ سے بھی کہا جاتا ہے گرمی کے دنوں میں ہم لوگوں کا آئس کریم کھانے کو جب دل چاہتا تھا ہم لوگ دادا کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ اممہ نے آئس کریم کی فرمائش کی ہے اب ظاہر ہے اممہ کے لیے آئس کریم لی جا رہی ہے تو ان کے تفیل میں ہم لوگوں کو بھی مل جاتی تھی جب اممہ کو آئس کریم دیتے اور وہ سوال کرتی ہیں تو ان سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ دادا نے آپ کے لیے بھیجی ہے یہ نسخہ بہت ہی کارگر تھا ہم سب کو یہ معلوم تھا کہ نہ تو دادا اممہ سے پوچھنے والے ہیں اور نہ اممہ دادا سے کچھ کہنے جائیں گی لیکن ایک روز یہ بھانڈا پھوٹھی گیا دادا کا دسترخان توٹ والے آنگن کے برامدے میں بچھنے کے بجائے زنان خانے میں بچھا اسی دوران آئس کریم والے نے بھی اپنا ڈبا پھاٹک پر پیٹنا شروع کر دیا اور اپنی آمد کی اطلاع دی آئس کریم والا پرک گیا تھا کیونکہ تقریبا ہر دو پہر کو اس کی کافی ساری آئس کریم یہاں بھگ جایا کرتی تھی ہم بچے بھی تنور والے برامدے کے سامنے والے آنگن میں اس کی آمد کے منتظر رہتے تھے لیکن آج یہ معملہ الٹنے والا تھا اس کی آواز سن کر دادا نے اممہ سے پوچھی لیا کہ آج کل تم بہت آئس کریم کھا رہی ہو کیا کوئی پریشانی ہے اممہ کے لیے یہ سوال نہائیت غیر متوقع تھا وہ حیرانی سے دادا کو دیکھتے ہوئے بولی اببا ہم آئس کریم کہاں منگواتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ہی دادا کے ارد گرد رہتے تھے اممہ کے اس جواب پر دادا نے ہم لوگوں کی جانب صرف استفہامیہ نگاہ کی اور ہم بچے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹٹولنے لگے اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو بغیر فرمائش کیے آئس کریم ملنے لگی ہم لوگوں کے لیے دادا ہر مسیبت میں جائے پناہ ہوتے تھے جب بجیہ کا اتاب گرتا تھا وہ دادا کی آغوش ہی ہم لوگوں کو بچایا کرتی تھی دادا خود بہت کم خوراک انسان تھے لیکن ان کا دسترخان بہت سجا ہوا ہوتا تھا جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو ہم تمام بچے ان کے ارد گرد ہی رہتے تھے اگر وہ گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہوتے تو امہ سے لے کر سب سے چھوٹے بچے تک ایک ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں کو کھلاتے تھے ان کے نرم نرم ہاتھوں کے اس لقمے کا ذائقہ پھر کبھی کسی لقمے میں نہیں ملا تم ہی بتاؤ ان ہاتھوں کا لمس پائے ہوئے اس دفتی کے ٹکڑے کو ہم پھیک دیں دوستو قصہ جاری ہے اگر آپ کو ریڈیو اردو کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت شکریہ